یہودی جو تھے نا وہ سہری نہیں کرتے تھے سہری کا نام و نشان نہیں تھا روزہ رکھتے سہری نہیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سہری کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو سہری کھانے میں برکت ہے اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے سہری کو معمولی نہ سمجھے سہری کرنا عبادت ہے ہاں ہاں آپ مجھ سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں یہ تو میرے سامنے دعی رکھا ہوا ہے یہ تو سالن رکھا ہوا ہے یہ تو اچار رکھا ہے تو چپاتیاں رکھی گئیں سہری کھانا عبادت ہے آپ صبح اٹھے آپ کی تو روٹین ہی اور تھی تو سات بجے کھاتے تھے نو بجے کھاتے تھے یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اپنی مرد سے تھوڑی کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھیں یہ جو سیری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے یہ کرم ہے یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھیں کیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی یا ترگیب و ترہیم میں حدیث ہے اللہ کرے یہ کبھی چسکہ لگ جائے یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخان نہیں بچھا ہوا ہوگا پھر تو رنگی کوئی اور ہوگا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں کھائی روٹی جا رہی ہے پکا ہوا کھانا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں